السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ یو آل ار ڈوئنگ فائن ٹوڈیز ٹوپیک آف ڈسکشن اس فیزیکل سٹیٹس آف میٹر اور رول آف انٹر ملیکلر فورسز جیسا کہ آپ کو یاد ہے انٹروڈکٹری پیرا گراف میں ہی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ میٹر کی ثری فرمز آپ لوگ سٹڈی کر چکے ہیں ثری فرمز میں فیزیکل سٹیٹس اگزیسٹ کر رہا ہے یہاں پہ میٹر کی گیس، لیکویڈ انٹر ملیکلر فورسز میں کیا ریلیشنشپ ہم لوگ سٹڈی کرتے ہیں اب یہاں پہ جو انٹر ملیکلر فورسز اگزیسٹ کرتی ہیں ان تینوں فیزیکل سٹیٹس آف میٹر میں وہ انٹر ملیکلر فورسز ان کی ڈیفرنٹ پروپرٹیز پہ ڈیفرنٹ اپیکٹس جو کرتی ہیں ڈیفرنٹ رولز پلے کرتی ہیں گیشیو سٹیٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو یہ ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے فگر فائف پائنٹ تھری میں مولیکیولز گیس مولیکیولز دیکھ دوسرے سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں اس وجہ سے اس میں انٹر ملیکلر فورسز بہت زیادہ ویک ہوں گی لیکن وہی اگر ہم بات کریں لیکوڈز اور سولیڈز کی تو ان میں جیسے جیسے ارینجمنٹ انکریز کرتی جا رہی ہے تو انٹر ملیکلر فورسز بھی انکریز کر رہی ہیں اور ان کی پروپرٹیز پہ فیزیکل پروپرٹیز میں بہت امپورٹن رول پلے کر رہی ہیں لیکوڈز کی ہم بات کریں تو مولیکیولز دوسرے کے بہت زیادہ کلوس ہیں اسی وجہ سے لیکوڈ مولیکیولز سٹرونگ انٹر ملیکلر فورسز ڈیویلپ کر لیتے ہیں جو ان کی فزیکل پروپرٹیز پہ بہت زیادہ سٹرونگ افیکٹ رکھتی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے سٹڈی کی تھی ڈیفیرین ایوپوریشن ویپر پریشر ایسے کمپاؤنڈز میں سٹرونگ انٹر ملیکلر فورسز پریزنٹ ہوں گی ان کے بویلنگ پوائنٹس بھی ہائی ہوں گے پھر اگر ہم بات کرتے ہیں سولیڈ مولیکیولز کی تو ان میں انٹر ملیکلر فورسز اور زیادہ رومیننٹ ہو جاتی ہیں ایس کمپیرٹو لیکوڈز سولیڈ میں مولیکیولز خود کو ارینج کر لیتے ہیں ایک ریگولر پیٹرن میں موف کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہ زیادہ دنسر فورم میں نظر آئیں گے ایس کمپیرٹو لیکوڈز نیکسٹ ہم لوگ ڈسکس کریں گے لیکوڈ سٹیٹ کی ڈیفرنٹ ٹیپیکل پروپرٹیز کو لیکوڈ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی گریفنیٹ وولیم ہوتی ہے لیکن اس کو کوئی ڈیفرنٹ شیپ نہیں ہوتی جس بھی کنٹینر میں اس کو ڈالا چاہے گا وہ سی کنٹینر کی شیپ لے لے گا ٹھیک ہے پھر کچھ ٹیپیکل پروپرٹیز ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ اوورال یہ جتنی بھی پروپرٹیز نہ بیٹا یہ لونگ کسٹن کے لیے ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں ڈیفرنٹ شوٹ کسٹنز بنتے ہیں وہ بھی آپ سے بورٹ کے ویپر میں بھی انسرلیلی شوٹ کسٹنز آ چکے ہیں جیسے کہ فرسٹ آپ کے پاس ہے ایمپوریشن فرسٹ ٹو لائنز میں آپ کے ساتھ ایمپوریشن کی ڈیفنیشن ڈسکس کی گئی ہے ایمپوریشن کیا ہے یہ لیکوڈ کی ایسی پروپرٹی ہے کیا ہوتا ہے اس کیس میں کہ ایک لیکوڈ چینج ہونا سٹارٹ کر دیتا ہے انٹو گیس اس کو ہم کہتے ہیں ایمپوریشن اور ایمپوریشن کا ریورس کہلاتا ہے کنڈنسیشن اس کیس میں کیا ہوتا ہے گیس چینج کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے انٹو لیکوڈ ٹھیک ہے ایمپوریشن ایک اینڈو تھرمک پروسس ہے اینڈو تھرمک کا مطلب ہوتا ہے جس میں ہیٹ ابزورب ہو اور اگزو تھرمک کا مطلب ہوتا ہے جس میں ہیٹ ریلیز ٹھیک ہے اب یہاں آپ کے ساتھ وارٹر کے ایکزامپل شیئر کی گئی ہے اپنے ون مول وارٹر لیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں گیس میں لیکوڈ سٹیٹ میں وارٹر تو آپ کو فورٹی پوائنٹ سون کیلو جال اینڈو ہوگی ٹھیک ہے اس کو ہم ہیٹ ویپوریزیشن بھی کہتے ہیں پھر بیٹا یہاں پر آپ کے پاس کوسٹن بنتا ہے کہ ایوپرشن پروسس اکرز کس طرح ہوتی مولیکلز ہیں ان میں ایوریج کینیٹک انرجی ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے مولیکلز ہوتی ہیں جن میں ایوریج کینیٹک انرجی سے زیادہ انرجی ہوتی ہے کینیٹک فارم میں جن کی ایوریج چینی انرجی انرجی ان کے اندر پریزن ہو کیا کریں گے اٹریکٹی فورس کو آور کم کر جائیں اور اور وہ اس سرفیس سے اسکیپ کر جائیں گے اس آور پروسس کو کہا جاتا ہے evaporation next question how evaporation is a continuous process ٹھیک ہے evaporation کو ایک continuous process consider کیا رہتا ہے یعنی کہ یہ ہر ٹائم ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے اور تمام temperatures پر یہ process اکر ہوتی ہے rate of evaporation directly proportional کرتا ہے temperature پر جیسے جیسے آپ کے پاس temperature increase کرے گا آپ کے پاس evaporation بھی increase کرتی جائے گی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ molecules کی overall kinetic energy increase کرتی ہے پھر بیٹا next آپ کے پاس question آ جاتا ہے کہ how evaporation is a cooling process یا how evaporation causes cooling effect یہ دو questions یہاں پہ بن سکتے ہیں جب high kinetic energy molecules vaporize ہوتے ہیں تو جو باقی رہنے والے molecules ہیں ان کا temperature کیا ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس deficiency of energy کو compensate کرنے کے لیے molecules جو ہیں وہ surrounding سے temperature یا energy کو absorb کرنا start کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے overall اس surrounding کے temperature decrease ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اور ہم ایک cooling effect feel کرتے ہیں جیسے آپ کے پاس example ہے کہ آپ اپنی palm پہ ایک drop رکھیں alcohol کا alcohol evaporate ہوگا ٹھیک ہے اور اہاں پہ آپ کو cooling effect feel ہوگا next آپ کے ساتھ یہاں پہ کچھ factors share کیے گئے ہیں جن پہ evaporation depend کرتی ہے first one is surface area second temperature and third one is intermolecular forces okay evaporation ایک surface phenomena ہے جتنا زیادہ surface area ہوگا اتنی زیادہ ہی evaporation کا rate ہوگا ٹھیک ہے جیسے آپ کو یہاں پہ انہوں نے ایک tea cup کی example دی ہے کہ اگر tea hot ہے گرم ہے ٹھیک ہے تو اس کو تھنڈا کرنے کے لیے saucer کو use کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا surface area زیادہ ہوتا ہے next اگر ہم بات کرتے ہیں temperature کی تو high temperature پہ rate of evaporation بھی high ہوگا کیونکہ high temperature پہ overall molecules کی kinetic energy increase کرتی ہے وہ kinetic energy اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ intermolecular forces کو بھی break کر کے evaporate کر جاتے ہیں example آپ کے پاس ہے water level اگر container کے اندر ایک container میں hot water present ہے تو وہ جلدی اس کا کیا ہے water level decrease کرنا start کر دے گا as compared to a container with cold water کیوں کیونکہ hot water جلدی evaporate کر جاتا ہے as compared to cold water پھر اگر ہم بات کرتے ہیں intermolecular forces کی تو intermolecular forces اگر stronger ہیں تو molecules paste کریں گے difficulty in evaporation example آپ کے پاس water میں strong intermolecular forces ہوتی ہیں as compared to alcohol اس لیے alcohol as compared to water faster evaporate کر جائے گا next point is vapor pressure vapor pressure کو اگر ہم define کریں تو یہ ایسا pressure جو کہ vapors exert کرتے ہیں ایک liquid کے air equilibrium state جہاں پہ liquid کو particular temperature پہ رکھا گیا ہے ٹھیک ہے وہ اس liquid کا vapor pressure کہلائے گا پھر آپ کے ساتھ equilibrium state کو ڈسکس کیا ہے اس state میں کیا ہوتا ہے rate of vaporization and rate of condensation ایک دوسرے کے equal ہو جاتے ہیں but in opposite direction دوروں reactions ہوتے رہتے ہیں یہاں پر سیم وہی example آئے گی جو میں نے آپ کے ساتھ pressure cooker کے example ڈسکس کی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک open surface میں liquid present ہے تو وہ molecules evaporate ہونے کے بعد air کے ساتھ مکس ہو جائیں گے لیکن اگر اپورو سسٹم کی بات کرتے ہیں تو جو evaporated molecules ہیں وہ liquid surface کے اوپر اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر initially وہ slowly slowly دوبارہ سے condense ہونا start ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر ایک ایسا state آئے گا جہاں پر liquid اور vapors یعنی کہ دونوں states ایک دوسرے کے equal ہو جائیں گے okay dynamic equilibrium وہ state ہے جہاں پر rate of condensation and rate of evaporation ایک دوسرے کے کیا ہے وہاں پر vaporization اور condensation کا rate equal ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر بیٹا آپ کے ساتھ next factors discuss کیے گئے ہیں کہ کین factors پہ vapor pressure depend کرتا ہے of our liquid nature of liquid پہ depend کرتا ہے vapor pressure ٹھیک ہے polar liquids میں low vapor pressure جبکہ non-polar liquids پہ same temperature پہ ان کا vapor pressure as compared to polar liquids زیادہ ہوگا ٹھیک ہے یہ کیسے وجہ سے ہے کیونکہ strong intermolecular forces exist کرتے ہیں between polar molecules of liquids water کے پاس water کا overall اگر ہم discuss کریں تو vapor pressure کم ہوگا as compared to alcohol at same temperature پھر ہے second point size of molecules small sized molecules easily evaporate کر سکتے ہیں as compared to big size molecules ٹھیک ہے small sized molecules molecular liquids جو ہیں وہ زیادہ exert کریں گے vapor pressure جیسے example آپ کے پاس hexane کی hexane تو اس میں small sized molecules ہیں as compared to decaying جن میں دیکھیں carbon 10 present ہے یہ جلدی evaporate کر سکتے گا as compared to decaying third point is temperature high temperature پہ vapor pressure زیادہ ہوگا as compared to lower temperature elevated temperature پہ kinetic energy molecules کی increase کر جاتی ہے اور وہ ان کو help کرتی ہے کہ وہ easily vaporize کر سکیں اور pressure exert کر سکیں ok class thank you اللہ حافظ